ایک تاریخی لمحہ براہ راس مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ارشن ندیم لوبی میں داخل ہو چکے ہیں ائرپورٹ لوبی میں داخل ہو چکے ہیں جہاز سے باہر آ چکے ہیں ان کے کوچ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ارشن ندیم خوشکوار موڈ میں بات کرتے ہوئے ائرپورٹ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا نمائندگان اور کس طرح سے ان کو اے ایس ایف کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا ہے اور دیگر جو وہاں پر ہائی اتھارٹی ائرپورٹ کی موجود ہے ان کی جانب سے بھی خوش آمدید کہا گیا ہے پولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا ہے ارشن ندیم کو جو کہ سینے پر گولڈ میڈل سے جائے وطن واپس لوٹے ہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے براہ راس مناظر ہیں لوبی کے مناظر ہیں ائرپورٹ لوبی کے مناظر ہیں پاکستانی اولمپیق ارشن ندیم جھنڈے گاڑ کر آیا ہے اور سب کو بتایا ہے کہ پاکستانی قوم زندہ دل قوم ہے چھوٹی موٹی مشکلوں سے گھبراتی نہیں ہے یہ قوم اپنا نام پیدا کرنا جانتی ہے یہ قوم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت مناظر ہیں تاریخی مناظر ہیں قوم کا ہیرو قوم کا بیٹا قوم کا سپوت وطن واپس لوٹا ہے سینے پر گولڈ سجائے اور پاکستان کا نام روشن کر کے اولمپک ریکٹ بنا کر واپس لوٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا گیا ہے اے ایس ایف کی جانب سے بھی ساتھ ساتھ ائرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بھی ان کا والہانہ استقبال کے حوالے سے تمام چیزوں کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے پیغامات کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کل زہرانہ بھی ہے اور وزیر آزم کی جانب سے تمام فیملی کو ان کی اور ان کو مدو کیا گیا ہے زہرانہ میں شرکت کے حوالے سے اور یہ تاریخی مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان چالیس سال بعد گولڈ میڈل لے کر آیا ہے اور ارشن ندیم جو کہ انڈویجیل کھلاڑی انڈویجیل کیٹیکری کے اندر کھیلے تھے اور انہوں نے جیولن تھرو کر کے اس بانویں آشاریہ ستانوے کا اولمپک ریکٹ بنایا ہے ایک بار نہیں دو بار کہ جو نوجوان ہیں وہ بڑے جاندار ہیں اور ساتھ ساتھ بڑا زور رکھنے والے ہیں ارشن ندیم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت ائرپورٹ میں اور منڈیا کی بھی کافی بڑی تعداد اس وقت وہاں پر موجود ہے اور ارشن ندیم جو ہیں ان کا والہانہ استقبال بھی کیا گیا ہے وفاقی بوزراء اس وقت ائرپورٹ کے اندر موجود ہے ارشن ندیم کے فیملی کے ممبرز وہاں پر موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں ان کے والد بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ دیگر بھی موجود بڑا ورک کیا اور آپ کو بتا کہ پاکستان میں بہتر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فیڈریشن کا شکریہ دعا کروں گا جنرل کے مسائل صاحب کا اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور جنہوں نے مجھے فسیلٹیز دی اور یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاوں سے بلکہ پورے پاکستانی قوم کی دعاوں سے اللہ تعالی نے عزت دیا اور میں نے پیرس اولمپکس ٹونٹی ٹونٹی فور جو ہوئی اس کے لیے میں نے گول جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپس گیمز کا رکار بریک کیا اچھا کیا 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 محسوس کر رہے تھے جب آپ نے وہ تھرو کی جو ایک تاریخی تھرو تھی جس نے تاریخ رکم کی اس وقت آپ کے دل میں کیا احساس تھا کیا محسوس کر رہے تھے کچھ اس بارے میں بتائیے آج ہی دیکھیں اگر دیکھایا تو اس کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے جیسے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں پہ بڑی ہاپ تھی کہ انشاءاللہ میں پاکستانی کے لیے میڈل جیت ہوں لیکن اس وقت میں انجر تھا میری ایل بو کوئی پروبلم تھی اور اس کے بعد جیسے میں نے اچھا پرفارم کیا اور واپس اپنے وطن پہنچا تو اس کے باوجود بھی پاکستانی وام نے مجھے بڑی عزت دی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو آپ انشاءاللہ اچھا کریں گے اور اچھا آپ کرنا تو تب سے میں نے الحمدللہ محنت سٹارٹ کی جو میرے کوہ جا سلمان اکبار بڑھ صاحب انہوں نے بڑی محنت کروائی تو اللہ کا شکر ہے ہم نے گول سیٹ کیا کہ جو آگے نیکسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں اپکس ہو رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ برپور تیاری کر کے لے کے جانی ہے تو اسی طرح جیسے کہ میں نے ایک ماہ پہلے ڈائم ایلیگ ہوئی پیرس میں تو اس وقت میں مجھے انجری ہوئی تھی تو لیکن میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اپنا جنرل کمسائی صاحب نے بھیجا میرے جو کوچ ہے سمارک بار بار صاحب کہ آپ جائیں چلو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی فٹن کیا سی ہے اور آپ کیا کام پہ پہنچ رہے ہیں تو وہی ہوا کہ ڈائم ایلیگ میں نے کھیلی بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں سے الحمدلہ مجھے ہو پہی کہ انشاءاللہ میں پیرس اس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں اچھا آپ کو کئی اعلانات کے بارے میں بھی بتا چلا ہوگا پاکستان حکومت نے بے شمار گورنمنٹس نے ادھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے مختلف فیڈرشنز کی طرف سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے اب ایک فخر بن چکے ہیں آپ کے نام پر ایک سٹی سپورٹ سٹی بھی قائم کی جاری کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی بالکل الحمدلہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ گورنمنٹ نے الحمدلہ مجھے فسیلیٹیز دی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں اور جیسا کہ ابھی میں الحمدلہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور پوری دنیا میں میں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے دعاوں کا شکریہ ادا کیا ہے استقبال کا شکریہ ادا کیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کوچ کا بھی ذکر کیا ہے سلمان اقبال بٹ کا جنہوں نے ان پر محنت کی ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں دوہزار چوبیس کے اندر فروری کے اندر ان کی نی سجری ہوئی تھی اور زخمی شہر کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے وہ اپنی نی سجری کے بعد نی انجری کیری کر رہے تھے اور ابھی ہیلنگ کا پروسس جاری تھا کہ اس دوران انہوں نے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر کا تھو کر کے ریکارڈ توڑ کر بتایا ہے کہ غائل شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور انہوں نے ورلڈ ریکڈ جو المپک ریکڈ ہے وہ بھی توڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ گنمن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے فسیلیٹیز جو ہیں وہ پروائیڈ کی ان کو نہیں کوئی ان کا شہدہ نظر آیا سب ارشد ندیم کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوبی کے مناظر ہے ائرپورٹ لوبی کے مناظر ہے جہاں پر ارشد ندیم کا استقبال کیا گیا ہے ارشد ندیم کے والد ان کو ہار پینا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے بغل گیر ہوئے ہیں باپ بیٹا ایک خوبصورت مناظر تاریخی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامیاب بیٹے کا باپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کو گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے گلے لگایا ہے بغل گیر ہوئے ہیں مبارک بادی ہے ایسا ان اقبال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ان کو پھولوں کا ہار پہنایا ہے اور دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں سادر فیق بھی یہاں پر موجود ہیں سبائی وزراء بھی موجود ہیں سادر فیق کی جانب سے بھی ہار پہنایا جا رہا ہے والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے جو ان کی ٹیم ان کے ساتھ گئے تھے جن میں اولمپک فیڈریشن کے صدر وہ بھی موجود ہیں ان کا بھی استقبال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ عزمہ بخاری کی جانب سے بھی پھولوں کا ہار پہنایا گیا ہے اور سب نے ان کو اپنے حسار میں لے لیا ہے وزیراعظم کے مشیر رانہ مشہود جو ہیں انہوں نے بھی ان سے ان سے گلے ملے ہیں ان کو مبارک بات دی ہے ان کو چومہ بوسا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے قوم کے اس بیٹے کو اس ہیرو کو خوش آمدید کہا گیا ہے عرشد ندیم جو کہ اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں اور لاہور واپس پہنچ چکے ہیں وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور فیصل ایوب جو کہ سپورٹس منسٹر ہیں پنجاب کے ان کی جانب سے بھی ہار پینائے گیا ہے گلدستہ پیش کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشی کے مناظر اس وقت ائرپورٹ پر یادگاہ تاریخی مناظر پاکستان کا ہیرو پاکستان کا کھلاڑی پاکستان کا ایتلیٹ دنیا کا نمبر ون ایتلیٹ جیولن تھرور ارشد ندیم اس وقت موجود ہے لاہور میں لاہور کے باسیوں کے درمیان لاہور اپنی قوم کے اندر اپنی عوام میں اور اس نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس نے سب سے پہلے اپنی عوام کا میڈیا کا گورنمنٹ کا سب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس تمام ترحال میں شپورٹ کی ایسے نکھوال اس پہ گفتگو کرے ہیں